ایک بھی کیس بتاؤ جو مدرسے کے اندر میں آتنگواد کے حملے کے ذمہ دار ہیں میں کہتا ہوں یہ بالکل بے بنیاد جھوٹے میں ہندوستان میں ایک بھی مدرسہ نہیں جانتا ہوں جو آتنگوادی حملے میں حصہ لیا میں چیلنج کرتا ہوں میں ہی نہیں جانتا ہوں تو کیوں الزام لگا رہے ہیں آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں میں ہوں محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں رزوان سلفی یوٹوپ چینل دوستو ایک بار پھر سے ہمارے اس چینل میں آپ کا استقبال ہے دوستو آج ہم ڈاکٹر زاکین نایک صاحب کا ایک زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ڈاکٹر زاکین نایک صاحب نے مدرسوں کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائی ہیں آج کل ٹی وی پر جو مدرسوں کے خلاف جو افائے اڑ رہی ہیں جو نیگوٹیو خبریں چل رہی ہیں اس پر ڈاکٹر زاکین نایک صاحب نے بیان دیا ہے تو آپ دیکھیں ویڈیو میں نے بھی ویڈیو نہیں دیکھی ہے ویڈیو کو پوری دیکھیں اور جادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور جادہ سے زیادہ اس کو فیس بک پہ دیکھ رہا ہوں تو جادہ سے زیادہ اس کو ہر گروپ میں ہر واتس اپ گروپ میں اس کو شیئر کریں محترم ناظین تو یہ ویڈیو بہت اچھا ہونے والا ہے آپ اس کو جادہ سے زیادہ شیئر کریں محترم ناظین تو آئیے ہم ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں ڈاکٹر زاکی نیک صاحب نے مدرسے کو لے کر کس طریقے سے بیان دیا ہے تو آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہم ویڈیو کو دیکھتے ہیں میں دیکھیں گے آپ کو شاہد چند ملیں گے جو مدرسے سے فارغ ہے اگر فیصد دیکھیں گے تو ایک فیصد بھی نہیں ہے تو آپ کے انیورسری بن کریں گے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ہو گیا دو سال بعد نہیں تحقیق انٹرنیٹ ایکسپورٹ مسلمان ابھی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں پہلے مدرسے بن کرو ابھی کے آئیٹی انیورسریز بن کریں گے انٹرنیٹ کے ذریعے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں تو جو مسلمان انٹرنیٹ میں ایکسپورٹ ہے اس کو پکڑے بمبائی میں کہیں مجھے آکے بولا رہے بولیس ہم کو پوچھتا چکرے کیوں کیونکہ ہم تعلیمی آفتہ ہیں انٹرنیٹ جانتے ہیں اگر انٹرنیٹ کے ذریعے دہشت گردی کا اٹاک ہوا ماننو سہیے تو کہ آپ سب انٹرنیٹ والے کو پکڑیں گے اور صرف مسلمان کیوں گیر مسلم کرسٹین ہی وڈ کو پکڑے اس کو چھوڑ دی کیوں گیر مسلم تھا ای میل بھیجا گیا تھا ہندو کے آفیس سے اس کو چھوڑ دی پکڑے مسلمان کو کتنے بائیس تعداد چینج ہوتے رہے تھے کبھی بیس کبھی ایک کس کبھی بائیس کو پکڑے ریسپونسیبل پکڑ لیے ہیڈلائنز پیپر میں جو لوگ نے بوم بلاس کے ان کو پکڑ لیے ہم نے ایک سال پہلے ایٹی ایس بوم بی کی پکڑی تھی تیرہ لوگ کو ریسپونسیبل فور ٹین برون بلاسٹ آف ٹو داؤزن سکھ پکڑ لیے پبلک خوش صحیح تھا ہے غلط تھا کوئی جانتا نہیں ابھی اور لوگ کو پکڑے کس لوگ کو ابھی انہوں کو بولتے ہیں کس نے پکڑا بوم بی پولیس نے ایٹی ایس نے نہیں ایٹی ایس مطلب انٹی ٹرر اسکارڈ وہ ایک الگ فوس ہے ابھی جو بائیس لوگ کو پکڑے وہ بوم بی پولیس نے پکڑا کرائیم بانچ نے وہ کہتے یہ صحیح لوگ ہیں جن نے بوم بلاس کیا ابھی اکتلاف ہو گیا ایٹی ایس صحیح کہ بوم بی کرائیم بانچ کون صحیح دونوں کناٹ بھی ماسٹر پلانرز دونوں سچ تو ہو ہی نہیں سکتے دونوں میں سے ایک سچ یا دونوں جھوٹ دونوں سچ تو ہو ہی نہیں سکتے آپ کیا میسیج دے رہے تو اب ہزار لوگ کو تقلید دے رہے ایک ٹریڈس کو اگر پکڑتے بھی ہے اب تک ثابت کوئی نہیں صرف ایکسیپ فور دا بوم بی بوم بلاسٹ آف نائنٹی تھری جس میں مسلمان کا ہاتھ تھا افضل جو پارلیمنٹ میں تھا اس کے بعد میں جانتا ہوں کہ اس کو لیگلی پروف کیا گیا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عام طور پر اگر ہزار لوگ کو سو ہزار کو پکڑ دیں ایک آدمی اگر سچ نکلتا ہے تو پرسنٹیج بان پرسنٹ ہے پوائنٹ بان پرسنٹ ہے مجھے لوگ پچھتے ہیں کہ یہ منصور پیر بوائی اس نے حقیقت میں بوم بلاس کیا میں اس کو جانتا نہیں ہوں بھائی پناہ کا میں جانتا نہیں ہوں میں میسیمیٹیچن ہوں اگر ہزار کو پکڑتے سو کو پکڑتے ایک ثابت ہوتا ہے تو 99.9% یہ نہیں ہے پولیس زیادہ جانتی وہ مجھرم ہی کہنے آپ مجھ سے پوچھیں گے میں تو صرف کیلکولیشن کروں گا 99% یہ تو مجھرم نہیں ہے بعد میں اللہ جانتا ہے اگر قتل کیا ہے تو اس کو سزا دو لیکن نہیں کیا تو بے گناہ کو کیوں پکڑے 19 لاکھ اس کی تنکہ سال آنا پہلے ایک اولڈے کا مدرسے بھن کرو اب ایک آئی ٹی سنٹرز بھن کریں گے آپ 19 لاکھ ایوری یار فورن فنڈ یاہو میں کام کرتا ہو فورن فنڈ آتا ہے دیش کی مدد کر رہا ہے اگر ٹیریس آکھ کیا میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں اگر کیا ہے تو سزا دو لیکن عام مسلمان کو پکڑ کے ابھی دہشت پھیلارے انٹیلیجن لوگ میں تعلیم یافتہ لوگ میں اگر بیس مسلمان اگر بیس مسلمان یہ حال کر سکتے ہیں دیش کا تو دو کروڑ کیا کریں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی ذمہ دار ہے آتنگوادی حملے کے اس کو پکڑو سزا دو میں آپ کی مدد کروں گا مسلمان سے کہوں گا مدد کرو لیکن بے گناہ کو انڈیان لوگ یہ کہتی ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی یہاں کیا ہو رہا ہے گلٹی انلیس پروون انوسنٹ آپ لوگ کو چینج کریں انڈیان لوگ ہے آنکھ میں پٹی ہے بے گناہ ہے جب تک دوشی ثابت نہیں ہوتا آج کے تاریخ میں مسلمان کو پکڑو دوشی جب تک بے گناہ ثابت نہیں ہوتا کیا میسیج دے رہے آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی جوائن کمیشنر پولیس کہتے توقیر نام سوبان قریشی میڈیا کہتی ہے پرائم سسپیکٹ نمبر وان فور ٹین بام بلاس نئے لوگ کو پکڑ لیے ابھی کہتے ہیں جوائن کمیشنر پولیس وہ تو میڈیا کہتی ہے میں نے کب کہا پولیس تو کہتی ہی نہیں اتنے دن تک آ رہا تھا ہیڈ لائنز پیپر میں توقیر سوبان قریشی پرائم سسپیکٹ پرائم سسپیکٹ بچارہ گھر سے بھاگ گیا اگر ہے تو پکڑو سزا دو میں مدد کروں گا ابھی جوائن کمیشنر پولیس کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا ہے نو میڈیا کہہ رہی ہے میڈیا یہ کہتے ہیں کہ پولیس کہہ رہی ہے اور گلت نظام لگا رہے ہیں میڈیا کو پکڑ کے جیل میں ڈالو ابھی میڈیا کہتے ہیں منصور پیر بوائی دوشی ہے تو میں کہوں گا میڈیا کو میں کیوں بھی معنو کلا بولتے کر توقیر کے بات کو مت مانو ابھی منصور پیر بوائی کے بات کیوں معنو میں میڈیا کی کیا ہو رہا ہے میڈیا اچھی عام طور پہ لیکن کبھی کبھی اچھی نیوز لینے کے لئے کچھ بھی شعب دیتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں اگر آپ نیو لاؤ لے کے آرے پہلے ٹاڑا تھا نکال دیے پوٹا آ گیا نمبر ون افروز افروز نمبر ون پوٹا کیس انڈیا افروز پکڑے جیل میں دالے تکلیف ہوئی ابھی بے گناہ ہے کیا ہو گیا اس کی زندگی تو برباد ہو گئی نا ابھی پولیس بولتی بے گناہ ہے رائعز لگا ہے اتنے سال تک اس کا نام آیا کیا ہو رہا ہے میں کہتا ہوں پوٹا کو نکال کے مکوکہ لکھا ہے بولتے چھ مہینے تک کے نو بل نو پرابلم مکوکہ سے سخت لاؤ لاؤ اسلام کے اندر اگر کوئی آتنگوا دے اس کو ملنا چے سزا ہے موت میں سخت لاؤ کے فیور میں ہوں لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں آپ ٹاڑا لکھے پوٹا لکھا ہے پوٹا لکھے مکوکہ لکھا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن اگر کوئی بے گناہ کو کوئی مکوکہ میں ڈالتا ہے اور اگر چھ مہینے بعد ایک سال بعد ثابت ہوتا ہے بے گناہ ہے پولیس آفیتر کو اندر ڈالو یا پولیٹیشن کو اندر ڈالو پھر معلوم پڑھیں گا کس کو بے گناہ کو لگانے کا کہنے آپ اگر لگانا چاہتے ہیں دہشت گرد کے لئے سخت لاؤ لے کے آؤ میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن وہ پولیٹیشن کو کیوں چھوڑ دیتے آپ پولیٹیشن دنگے فساد کر رہے ہیں عام طور پر دنگے فساد کرتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھو بمبی میں یوپی لوگ نہیں آنا چاہے مارا ماری ہو رہی ہے اس کو نہیں پکڑتے کیوں کیونکہ پولیٹیشن ہے کیوں کھلے آپ مار رہے ہیں مارا بھی ٹھو رہی ہے بمبی میں یوپی کے لوگ بمبی میں آنا چاہے یہ کہ انڈین لوگ میں مقاقہ میں جتنے لوگ کو پکڑے اکثر مسلمان تھے کتنے گیر مسلمان لوگ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہی آتنگوادی حملے کر سکتا ہے یہ سوچنا ہے کہ سو فیصد مسلمان رسپونسبل گلت ہے ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ کئی بار ہندو لوگ نے آتنگوادی حملے کی مسلمان کی بھیس میں سب سے اول مثال ہمارے اس دیش کے فادر آف دی نیشن اس دیش کے کہتے مہاتمہ غاندی اس کی آتیا کی تھی کس نے لوگ کو کہا گیا ہیڈ لائنز پیپر میں مسلمان نے مہاتمہ غاندی کی آتیا کی مسلمان نے کی دنگے فساد مسلمانوں کو مارا گیا گھر جلا گیا بعد میں معلوم پڑتا ہے کون تھا نکتور ام گھوٹ سے کدھر سے پنہ سے کہ سب پنہ والے کو پکڑیں گے آپ نکتور ام گھوٹ سے نے سرکمسیشن کھتنا بھی کی کھتنا کی کیا کہ لوگ کو پتا چلے مسلمانے وہ نہرو ماشاءاللہ نہرو نے اتنا سکت اکشن لیا کہ جس پارٹی کے نتور ہم گھوٹ سے تھے وہ پارٹی کو ایک دھوا دیا ایک دم اس کے بعد ابھی ایچار ڈی منسٹر ارجون سنگھ کہتے کہ مہاراستر کے ریٹائرڈ جج اس نے کہا کہ جو رسس پہ اٹیک ہوا تھا وہ خود لوگ نے کیا تھا مسلمان پہ الزام لگانے کے لیے رسس ایڈکارٹس پہ ایٹی ایس بھمی کی کہتی ہے کہ سولہ لوگ بجرنگ دل کے ارشٹ ہوئے جو تین بھم بلاسٹ ہوئے جو تین موسٹ میں ہوئے جاننا میں پربنی میں اور پرنے میں اس کے ذمہ دار تھے سولہ میمبران بجرنگ دل کے ایک بجرنگ دل کا میمبر جس کا نام چودری تھا اس نے بھم بھیکا تھا دو لوگ مارے کے پکڑے کیا ان لوگ پہ مکاکوہ لگایا آپ نے کیوں نہیں لگایا جولائی کے اندر دو جارشے میں ایک بم پھٹا چار لوگ مارے کون لوگ جو بم براتے وہی مارے اس میں سے ایک آج بجرنگ دل کا تھا بم بناتے ہوئے پھٹ گئے بم کے ساتھ پکڑے گئے ان کے لئے مکاکوہ لگائے کیا آپ نے بم کے ساتھ پکڑے گئے چار لوگ مارے گئے گیارہ لوگ غائل ہوئے کون کہتا ہے پولیس فوس اور ان لوگ پلاننگ کر رہے تھے مسلمان کے بیس میں حملہ کریں کئی لوگ پکڑے جاتے داری ان کے پاس ہم مسلمان کے بیس میں حملہ کریں گے اور مسلمان کو دوشی ٹھائریں گے تو یہ کہنا کہ صرف مسلمان ہی آتنگوادی حملے کر سکتا ہے یہ بلکل غلط ہے آپ کہتے ہیں ہنڈیڈ پرسنٹ یہ بلکل مانے کو تیارنے ہو ہو سکتا ہے مسلمان کر سکتے تو کیوں مسلمان کو کوئی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے برابر تحقیق کرو مسلمان رسپونسبل ہے پکڑو ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن بے بنیاد پکڑنا میرے حساب سے صحیح نہیں وقت کی کمی ہونے کے وجہ سے میں تقریر کے آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ what is the solution solution یہ ہے کہ اگر دنگے فساد اس ملک میں بند ہوئیں گے تو سارے آتنگوادی حملے بے شک فوراً بند ہوئیں گے یہ میرا دعویٰ ہے جتنے بھی دنگے فساد ہوئے وہ لوگ کو پکڑو چاہے بابری مسجد کے جو لوگ نے بابری مسجد کو شہید کیا ٹیلی ویشن پہ ان کا ثبوت ہے پیپر پہ ثبوت ہے پکڑو جیل میں دالو گجرات رائٹ جس نے کیے بمبے رائٹ جس نے کیے پکڑو شری کرشنا ریپورٹ کو ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے کمیشن تو بٹا دیتے ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے ڈر ہے کیا ووڈو بینک جائیں گے بمبے سیریل بلاسٹ کا ججمنٹ آیا سو لوگ سے زیادہ کو دوشی ٹھرا گیا کئی لوگ کو فاسی کی صدا ہوئی کئی لوگ کو عمر قید اکثر مسلمان تھے جج کہتا ہے کہ مسلمان ذمہ دار تھے ہم آپ کی بات کو مانتے اگر سو فیصد بھی صحیح نہیں تو نائنڈی فائی پسن اپ صحیح ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ان کو صدا دو اگر وہ ہتھیارے ہیں لیکن شری کرشنا ریپورٹ کیوں نہیں ایمپلیمنٹ کرتے ایمپلیمنٹ نہیں کیے اس لئے اور اٹیک ہوئے آپ شری کرشنا ریپورٹ کو ایمپلیمنٹ کرو گجراز رائٹ والوں کو دوشی جو ہے ان کو سزا دو بابری مسجد کے لوگ کو سزا دو آتنگوازی عملے بند ہو جائیں گے اور رائٹس کو روکنا بہت آسان ہے پولیس فوس آرام سے رائٹس کرو سکتی ٹیرس اٹیک کو روکنا کچھ کو روکنا ممکن ہے سو فیصد ناممکن ہے کون کہتے ہیں ایکسپورٹس کہتے ہیں پولیس فوس خود کہتی ہے آپ کو روکنا ہے تو مسلمان کو ساتھ لینا پڑے گا سارے ہندوستان کے ناغرک کو ساتھ لینے پڑے گا تو جو اس دیش کے دشمن ہے اس کو بھاں نکال لیں گے ابھی ایک نیا نیا گروپ پیدا ہوا انڈین مجاہدین انڈین مجاہدین انڈین مجاہدین مجاہد لوگ ہیں میرے حساب سے مجاہد ہیں ہی نہیں بزدل لوگ ہیں مجاہد تو میں ہوں مجاہد کا مطلب جہاد کرنا جدو جہد کرنا یہ بزدلی ہے بے گناہ لوگ کی جان لینا کدھر کی مردانگی ہے یہ انڈین مجاہدین ہی کہنے میں جانتا نہیں ہوں جوان ریڈلی سے پوچھا گیا ہے الکایدہ what are your views یہ انڈین مجاہدین ہی کہنے میں جانتا نہیں ہوں یہ میڈیا کہتے ہیں کہ انڈین مجاہدین ہی کہنے میں جانتا نہیں ہوں لیکن ہے مسلمانے کا گئر مسلم ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو برابر عربی لکھنے نہ تو گئر مسلم لوگ ہیں جو بھی ہے نام تو بالکل غلط ہے وہ مجاہد تو ہی نہیں اسلام کے خلاف ہے قرآن کی ایک بھی آیت نے کہتی بے گناہ کو قتل کرو کوئی بھی عدیس نے کہتی بے گناہ کو قتل کرو یہ مجاہد ہے ہی نہیں انڈین بھی نہیں ہیں کوئی بھی اچھا ہندوستانی اس دیش کا برا نہیں چھائیں گا میرے حساب سے یہ انڈین بھی نہیں اور مجاہدین بھی نہیں ہیں اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں کہ انڈیا میں انوشن لوگوں کو ماننا ہی نہیں چاہے چاہے مجاہد گروپ ہو اللہ دینے کوبی ہو سامنے ہوں